کہتے ہیں دلی کے راستے میں ایک ہواں پڑھتا تھا جس سے نور حیات نامی شخص آتے جاتے مسافروں کو پانی پلاتا تھا ایک مرتبہ وہاں سے کسی ولی اللہ کا گزر ہوا نور حیات میں انہیں بڑی عزت و تقریم سے پانی کا پیالہ پیش کیا پانی پی کر جب ان کا دل تھنڈا ہوا تو کہنے لگے مان کیا مانگتا ہے اس نے آت پھیلائے ہوئے کہا جو چاہیں عطا کر دیں انہوں نے نور حیات کی اتھیلی پر ایک کا ہنسہ ڈال دیا اب کیا تھا روزانہ نور حیات کو وہ ایک روپیہ منافع ہونے لگا کچھ عرصے بعد وہاں سے ایک اور اللہ کے ولی گزرے نور حیات نے انہیں بھی محبت سے پانی پیش کیا انہوں نے بھی خوش ہو کر کہا مانگ کیا مانگتا ہے نور حیات نے ان کے آگے ہاتھ پھیلائے تو انہوں نے سوچا کہ کوئی مرد خدا ایک پہلے ہی ڈال گیا ہے کیوں نہ اس کے ساتھ سفر لگا دوں تو انہوں نے سفر لگا دی اب نور حیات کو روزانہ دس روپیہ منافع ملنا شروع ہو گیا کچھ عرصے بعد ایک اور ولی اللہ وہاں سے گزرے تو انہوں نے بھی پانی پی کر نور حیات کی ہتھیلی پر ایک سفر ڈال دی اور نور حیات کو روزانہ سو روپیہ منافع ملنا شروع ہو گیا تھوڑے عرصے کے بعد وہاں سے کسی کتب کا گزر ہوا انہوں نے بھی پانی پی کر خوشی سے کہا مانگو کیا مانگتے ہو نور حیات نے ان کے آگے ہاتھ پھیلایا تو انہوں نے ایک سے سفر کا مزید اضافہ کر دیا اب اسے روزانہ ہزاروں روپیہ منافع ہوتا تھا دن بہ دن اس کے حالات بدلتے گئے اور وہ بہت مالدار ہو گیا اس نے کوئے کو خیر بات کہہ دیا کچھ ہی ماں گزرے تھے کہ پہلے والے درویش واپس لوٹے انہوں نے پوچھا جو مسافروں کو پانی پلاتا تھا وہ شخص کہاں ہے لوگوں نے کہا حضرات یہ کار خیر چھوڑ کر اپنے کاروبار میں وہ مشہول ہو گیا ہے اس نے لوگوں کو پانی پلانا چھوڑ دیا ہے وہ کسی اور بڑے کاروبار میں گھس گیا ہے فرمانے لگے مجھے اس کے پاس لے چلو جب اس کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ اسے مال و مطا نے بہت بدل دیا تھا انہوں نے فرمایا ہاتھ مجھے دکھاؤ جب اس نے ہاتھ آگے کیا تو انہوں نے اپنا ایک مٹا دیا ایک مٹنے کے بعد صفروں کی کوئی وقت نہ رہی اسے جو رزانہ ہزاروں روپیہ ملتا تھا وہ بند ہو گیا کیونکہ اصل تو وہ ایک تھا جس نے صفر کو وجود دا کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارا ایک ہے اور نماز روزہ زکاة حج اور دیگر عبادات صفر ہیں اور یہ جب تک ایک کے ساتھ ہیں ان کی قیمت سو ہزار لاکھ پروڑ ہے اگر ان سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ہٹا دیا جائے تو یہ سب بے قیمت ہو جائیں گی چاہے جتنی بھی ہوں اللہ ہمارا ایک سلامت رکھنا اللہ ہمارے ایک کو سلامت رکھنا میرے اللہ جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سب کے ایک کو سلامت رکھنا کیونکہ یہ ایک ہی ہے جس نے ہمارے آگے والے تمام آمال کا وزن بنانا ہے میرے اللہ ہمارا ایک ہماری کبنجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ہمارے اس ایک کو ہم سے جوڑے رکھنا آمین یا رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمان کی روح ہے صلی اللہ minute آپا سلامت رسول اللہ بندی